گوشیاں یہ بھی ہوئی ہیں کہ اکتوبر آلیندے ہو انہوں پھر الیکشن بھی جڑے ہیں کہ ایسا ڈیکل لگی دی یہ درخواست ہے سے یہ ہوئی نیبر لما دے غیر یقینی ایک محول ضرور ہے آج سے پہلے بھی ہوئے ہیں اب بھی ہو سکتے ہیں ضرور ہو سکتے ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف نے سسٹم ڈی ریل ہونے سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کر دیا کہتے ہیں کہ صورتحال تشویشناک اور غیر یقینی ہے معلومات نہیں لیکن لگ رہا ہے کہ جلد کوئی آئینی بہران آنے والا ہے موجودہ مہاز آرائی میں آئندہ آٹھ دس دن فیصلہ کن ہو سکتے ہیں فچ نے حکومت نہیں اٹھارہ ماہ میں سسٹم لپیٹے جانے کی بات کی ہے میرے خیال میں حالات ایسے نہیں پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا کہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں اکتوبر آنے دیں پھر انتخابات سے متعلق درخواست لگا دیں گے حکومت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے مخصوص سسٹوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا گزشتہ روز ہونے والے جلاس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم نے کہا الیکشن کمیشن نظر سانی کی اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے سپریم کورٹ میں اڈھاک ججز کی تائناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اجلاس میں ایڈھاک ججز کی تائناتی پر غور ہوگا جسٹس مظہر عالم میاقیل جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس مقبول باکر اور جسٹس مشیر عالم کے نام زیر غور جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مقبول باکر ایڈھاک جج بننے سے معزز کر چکے ہیں لواز شریف کا عاصف علی زددار دی چوہدی شجات سمیت اتحادیوں سے رابطے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق مقصود نشستوں کے فیصلے پر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ہفتے کو پارٹی کا اجلاس بھی بلالیا لیگل ٹیم قانونی معاملات پر بریفنگ دیکھی وزیر ازفہ خاج عاصف نے کہا کہ نو مائی کے بعد پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے تھی اس میں تاخیر کی گئی وہ شہدہ کے جنازوں میں نہیں جاتے ان کی تازیت کے لیے نہیں جاتے پی ٹی آئی کے ملک دشمن پالیسیاں جاری ہیں پروگرام فیصلہ آپ کا وے مزید کہا پیپلز پارٹی ٹھیک کہتی تھی کہ پابندی کے فیصلے پر مشاورت نہیں کی گئی فیصلے مشاورت کے ساتھ ہونے چاہیے تحریک انصاف کے راہنما علی محمد خان نے کہا کہ مقتدرہ سے مذاکرات نہیں انگیجمنٹ ہوتی ہے حکومت مذاکرات کی دعوت دیتی ہے تو دیکھیں گے کہ وہ کتنی سنجیدہ ہے اور اس کے اختیارات کتنے ہیں پروگرام فیصلہ آپ کا مکفتگو کرتے ہوئے بولے ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان بہت فاصلے ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے مل کر کوشش کرنے سے متعلق فیصلہ سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا ہوگا سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا کہ حکومت مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرے گی آج جو نعرے لگائے گئے اس کے بعد پی ٹی آئی کو اللہ ہی بچائے تمام سیاسی جماعتوں کا صفایہ ہوگا سیپٹمبر اکٹوبر سیاست کے لیے اہم ہوگا حکومت وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گی تو گر جائے گی تحریک انصاف کے اب تک سینتیس افراد نے حلف نامیں جمع کرائے چھے یا سات کے دستخط مشکوک ہیں تحریک انصاف میں اب شدت سے فور بلوک کی ضرورت نہیں بانی پی ٹی آئی باہر آتے ہوئے نہیں دیکھ رہا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ تحریک انصاف ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے جس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور رہے گی ہماری حب الوطنی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی حکومت کے خاتمے کا کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت ہونا چاہیے سنتالیس ایمنیز نے بیان حلفی جمع قرآ دیا باقی تین ارکان بیرون ملک ہیں پیپلز پارٹی کے سیکیرٹری جنرل نیر حسین بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے ہماری جماعت حکومت کی تحادی ہے اور پارٹی وفاقی قابینہ کے فیصلوں کو سپورٹ کرتی ہے پارٹی میں کسی مقصود معاملے پر اختلاف رائے ہیں تو یہ ذاتی رائے ہیں ان ارکین کی رائے کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے جیتنے کے لیے پہلے سے زیادہ پورازن ہیں آرمی چیف جنرل سید آسی منیر نے کہا کہ پاک چین تعلقات غیر معمولی اور مثالی ہیں دونوں ممالک کے تعلقات بہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں دونوں فاج مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان اور چین آنی بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے یوم تاسیز کی جی ایچ کیو میں تقریب چینی سفیر نے کہا کہ پاک فاج ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہی ہے امن کے لیے قربانی آدیم دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہے ملک بھر میں بارشوں نے تباہی مچا دی لہور میں تیز ہواوں کے ساتھ موسلہ دھار بارش باغ جنا میں درخت گر گیا راولپنڈی اسلامباد میں جم کر بادل برسے جہلم منڈی بہاودین سیالکوٹ گجراج جلالپور بھٹیاں میاوالی اور خاریاں میں بادل برس پڑے خاریاں میں چھت گرنے سے دو بچے جاں بھک سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں خانے وال میں تفانی بارش سے گلیاں سڑکیں پانی سے بھر گئیں ملتان میں بارش اور آندھی سے بجلی کی فراہمی متاثر موسیقی موسیقی سندھ میں بادل برس پڑے حیدر آباد مٹیاری اور ماتلی میں تھنڈی ہواں اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش بجلی کے کئی فیڈر سٹریپ کر گئے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل میرپور خاص اور اس کے مضافات میں بھی بادل جم کر برسے نشیبی علاقے زریاب ٹنڈو علایہ ٹنڈو محمد خان میں بھی موسیقی بارش بادل برسنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا حیدر آباد میں رات گئے بارش کے بعد بجلی کا نظام درہم برہم شہر کے بیشتر علاقوں میں بارش کا پانی جمع ترجمان مانزل انتظامیہ کے مطابق شہر کے پچاس فیصد علاقوں میں نکاسی کا عمل مکمل کر لیا گیا خیبر کی وادیتی رحمے بارش سے سلابی صورتحال گاڑی سلابی ریلے میں بہ گئی ڈرائیور کو بچا لیا گیا تابق نگناہ وزیر گوھر اجاز نے کہا کہ بجلی کی فری یونٹ قیمت تیس سو رپے بنتی ہے لیکن سارفین سے ساٹھ رپے وصول کیے جا رہے ہیں باون فیصد آئی پی پی پلانٹ حکومت کے ہیں جو اپنی استعداد سے آدھی بجلی پیدا کرتے ہیں لیکن عوام سے بل پورا لیا جاتا ہے باقی اٹھالیس فیصد آئی پی پیس چالیس سے بڑے خانداروں کی ملکیت ہیں وہ بھی پچاس فیصد سلاحیت پر چل رہے ہیں افسوس سارفین سے پوری قیمت وصول کی جا رہی ہے وزیرت آوانائیو ایس لغاری نے گوہر اجاز کی معلومات کو غلط قرار دے دیا کہا کہ آپ بار بار ایک ہی غلطی دہر آ رہے ہیں بجلی کی قیمت کے پیسٹی سرجارج فیول کاسٹ ٹرانسویشن چارجز اور ڈسٹیبیوشن چارجز میں تقسیم ہوتی ہے ایف بی آر ڈیجیٹالائزیشن کے مصبت نتائج سامنے آنے لگے چار ماہ میں ٹیکس ری فنڈ میں آٹھ سو عرب روپے کا فروڈ پکڑا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیلز ٹیکس ری فنڈ کی ادائیگی میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی دولت مند اور سرمایہ دار کو ترجیحی بنیادوں پر ٹیکس نیٹ میں لائے جائے غریب طبقے پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے ٹیکس مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے اپٹر ٹربینلز کی تعداد سو تک بڑھانے کی ہدایت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پاور نے آئی پی پیس کے ساتھ معاہدوں کی تفصیلات طلب کر لی سیکرٹری پاور ڈیویجن کو سوال نامہ بھیجوا دیا گیا گزشتہ بیس برس میں آئی پی پیس کو کپیسٹی ادائیگیوں کی تفصیلات مانگ لی گئیں کراچی کے مختلف علاقوں میں چودہ چودہ گھنٹے کی بجلی بندش سرجانی ٹاؤن نیو کراچی نورت کراچی اور نازم آباد کے علاقے متاثر لیاقت آباد نازم آباد میں دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لیاری بلدیا ٹاؤن اور انگی ٹاؤن پورنگی اور ارلانڈی میں بھی بارہ سے چودہ گھنٹے کی بجلی بندش بجلی کا شارٹ فال چیسو میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بجلی کی طلب و رصد میں فرق نہیں کراچی میں ٹویلر نے ایک اور جان لے لی گلشن حدید میں ٹویلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر چھ سالہ بچی جانبھک خاتون سمیت دو افراد زخمی ڈرائیور فرار پولیس نے ٹویلر کو تحویل میں لے لیا کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں آپسی جھگڑے کے دران ایک شخص جانبھک مقتول ڈنڈوں کے وار سے جانبھک ہوا سوراب گوٹ میں دکیتی مضاحمت پر فائرنگ ایک شخص زخمی طیبی امداد کے لیے اسپتال منتقل